خبر شامل کرتے ہیں چک چھمرہ سے آئی جی پنجاب کے اکمات کی روشنی میں آج تھانا چک چھمرہ میں ڈی ایس پی نشات آباد سرکل سفر اقبال نے کھلی کچہری لگائیں جس میں نئے تائنات ہونے والے ایس ایچو تھانا چک چھمرہ ایوب صاحب بھی موجود تھے دیکھتے ہیں وہاں پر موجود اپنے رپورٹر محمود الحسن انساری کی رپورٹ ڈی ایس پی سرکل نشات آباد زفر خان کی تھانا چک جمرہ میں کھلی کچہری جس میں ڈی ایس پی صاحب نے عوامی شکایات سنی کھلی کچہری کے دوران انسپیکٹر ایوب صاحب بھی کچہری میں موجود تھے سائلین نے سابق تفتیشی قاظم کے خلاف شکایات کا امبار لگا دیا اور کہا کہ تھانے دار نے مقدمے کی تفتیش میرے مخالفین سے رشوت لے کر تفتیش نہ صرف ان کے حق میں لکھی بلکہ مجھ سے نائنصاف ہی بھی گئی کئی شہریوں نے علاقے میں کبا خانے منشیات فروشی ڈاکوں کی کاروائیوں کی شکایات بھی کی جس پر ڈی ایس پی نے کہا چک جمرہ میں کسی بھی جرائم پیشہ ناصر کو کسی قسم کی رائط نہیں دی جائے گی درخواستیں فوری نبٹانے کا موقع پر حکم بھی دیا گیا ایس ایچو چک جمرہ ایوب صاحب نے کہا کہ علاقے میں جرائم پیشہ ناصر کو نکیل ڈال کر دم لے گئے آؤٹ مافیا کا تھانا سے ہر حال میں داخلہ بند کر دوں گا پھلوس افسر جیڑا پیسے لے کے گرائم کرانا ہے وہ پھلوس افسر نہیں ہوتا وہ بھیلیا ہوتا ہے وہ انسانیت پر قاتل ہوتا ہے جیڑا پیسے لے کے گرائم کرانا ہے ٹھیک ہے بیک ریکارڈ بھی سارا ساری دنیا پتا ہے حالات نہ کمپروپائز نہیں کریں کیتا زیرت نہ نوکری کری دی قاد قاد کئی دوست مراز ہو جانتے ہیں ایک اجازی ہو جائے لیکن رابطی ذات آدم 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 کچھ نہیں ٹھیک ہے میرے واسطے ہر او بندہ قابل اعترام ہے جیڑا شریف آدمی ہر او بندہ میں دشمن سمجھ لوں جیڑا گندہ آدمی ایسا چو چک جمعہ کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کی کسی سے ذاتی رنجش نہیں ہمارا فرض جرم ختم کرنا ہے بہت جلد تھانا چک جمعہ میں امن و امان کی صورتحال دیکھیں گے جرم سے سختی سے نپٹا جائے گا مظلوم کے لئے میرے دروازے چوبیس کھنٹے کھلے ہیں عوام علاقہ بھر میں محفوظ صف اور سکون کی نیند سے سوئیں گے کیمرمن سلیمان کے ساتھ محمود الحسن انساری بریج ٹی وی چک جمعہ